موسیقی تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی نولیج چاہے دین کی ہو یا دنیا کی اس سے معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں یہ بھی ضروری ہے نولیج یہ نہیں ہے پھر تو بلکل ہی بیڑا گرہ رکھو جائے گا نا لیکن اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہمت چاہیے عمل کی تو عمل کی ہمت جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ صحت کے حوالے دیکھو جب یہ کالیٹی انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر وہ کالیٹی ہر جگہ کام آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کالیٹی آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے اببہ کے لیے لڑیں بہادر آدمی ہر جگہ لڑے گا وہ بزدل چاہے اللہ کا معاملہ ہو اببہ کا معاملہ ہو دونے جگہ بھاگے گا ایسا ہے یا نہیں ہے کم حمت آدمی جو سست ہے ایک نمبر کا پوستی ہے بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا میں آپ کو نہیں کہہ رہا کچھ یہاں بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہا ہے مجھے صاحب کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں جنرلی بات کر رہا ہوں جو سست اور پوستی قوم ہوتی ہے وہ دین میں بھی ڈھیلی لیکن وہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے ڈھیلی ہوتی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گوروں میں جو ایکٹیو لوگ ہیں نا ایکٹیو لوگ ہیں صبح اٹھ کے جوگنگ کرنا اپنے ٹائم یہ اگر مذہب پہ آتے ہیں تو مذہب میں بھی کیا ہوتے ہیں آگے میں نے گورے مسلمان دیکھے ہیں نا بہت دیکھے ہیں کم نہیں پہلے تو ہمارے مدرسوں میں بہت آئے نائن الیون کے بعد پھر گوروں کا داخلہ مشرف نے بند کر دیا گورے خود بھی آنا بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو پاکستان اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے کمال کی بات دیکھو تو ایسا نہ ہو آتا ہی ڈائریک جنت میں ہی نہ پہنچا دیں یہ لوگ ہم کو لیکن ہم نے گوروں کو دیکھا ہے جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نمازیں میری اور آپ کی نمازوں سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں وجہ کیا ہے وہ بھئی اپنی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا ایکٹیف تھا اسلام لائے آئے تو وہ ایکٹیفنس کہاں استعمال ہو رہی ہے اسلام میں ہو رہی ہے اس کو نظریہ ٹھیک نہیں تھا علم نہیں تھا اس کے پاس کہ اسلام برحق ہے علم ملا تو وہی موٹیویشن جو اس کو دنیا پہ چلا رہی تھی وہی کہاں چلا رہی ہے وہ دین پہ چلا رہی ہے ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی ہم کم حمت لوگ ہیں اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی ٹھیک آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ بے وقوف ہو پھر کچھ لوگوں کا تکلیف ہو رہی ہے میں ان کو نہیں کہہ رہا فرض کرو آپ بے وقوف ہو تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی دین کا کوئی پیچھیدہ مسئلہ سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ بے وقوف آتمی کے سمجھ میں دین کی بات تو جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نیک ہے اور دنیا کی بات آتی نہیں کیونکہ نیک نہیں ہے ایسا ہوگا دماغ تو وہی ہے نا جو سمجھنے کے لیے کیا خیال ہے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں بھائی آپ نماز کے بعد مل لے نا مصر شفی اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں تو آج جو بہت سے لوگ ہیں نا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ایکچولی ہم توبہ کرتے ہیں ایکچولی ہم سے گناہ نہیں چھوٹا ایکچولی فجر میں ایسے لگتا ہے جیسے مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے ابھی دیکھو کتنے نمازی ہیں فجر میں کتنے ہوتے ہیں جمعہ کی نماز فرض ہے تو کیا فجر کی فجر کی فرض نہیں ہے کیا اے بھئی اگر فرض ہے فجر کی تو جتنا رش جمعہ میں ہونا چاہیے اتنا کس میں ہونا چاہیے فجر میں لیکن حالکہ علم ہے اور یہی جمعہ اگر فجر میں کر دیتی نا اس شریعت کہ جمعہ کی نماز فجر کے ٹائم پر ہوا کرے گی تو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پر ایک شاکر بھائی ہوتے ایک چنگیزی صاحب ہوتے اور ایک رفی بھائی ہوتے اور ایک دو اور وہ میں ایک دو ہم اس لئے رکھے ہیں کہ اگلا کہے گا میں بھی تو آتا ہوں تو میں کہوں کہ ایک دو میں آپ تھے وہ اس پیس خالی رکھو تاکہ کوئی اتراز سمجھے کہ میرے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو کھانچا وہاں پر فٹ کر دی یہ بھی ایک سیاست ہے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا نا یہ تو شکر ہے اللہ نے دوپہر کے ٹائم پر جتنے پوستی موستی ہیں سارے اب ہم نے جمعہ کی نماز کی تھی ایک بجے پبلک آدھی سے زیادہ شوٹ ہو گئی وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ناشتہ جس قوم کا ڈھائی وجہ ہو رہا ہوگا تو وہ ایک بجے کہاں جمعہ پڑھنے آئے گی تو ہم سب میں دیکھوں میں اس میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں میں بہت آگے پچھا چکا ہوں بہت باہمت آدمی ہوں میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے تقرار کی نہیں ہے تاکہ مجھے بھی تو ہدایت ملے اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی دور ہو لیکن اتنی بات ضرور ہے بھائی ہمارے ساتھ نالج کا مسئلہ نہیں ہے اتنا ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کم ہمتی کا حکومت کو چاہیے چاہیے مشورہ دے رہے ہوگا نہیں ایسے لوگ کمٹس کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو مشورہ دے رہے بھائی اچھی بات کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی جاپان میں چائنہ میں ان ملکوں میں باقاعدہ ورشاپس کروا کروا کے نہ انہوں نے اپنی قوموں کی سستی کو ختم کیا ہے ہمارے ہاں ایسا تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کچھ دن بچے روٹین پر آتے ہیں اسکول کی وجہ سے کہ رات کو جلدی سوئیں گے صبح اسکول جانا ہے نماز تو آج کل بچوں میں رواج ہی ختم ہو گیا ماں باپ اسکول کے چکر میں اٹھاتے ہیں وہ بھی بیچ میں سال میں اتنی چھٹیاں فلاں دن فلاں پیدا ہوئے تھے فلاں دن فلاں کا انتقال ہوا تھا پھر پیدا ہوئے تھے پھر انتقال ہوا تھا پھر پیدا ہوئے تھے پھر انتقال ہوا تھا فلاں کی پہلی شادی ہی تھی دوسری ہو سکتے ہیں میری چار شادیوں پہ بھی چھٹی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ فلاں دن مفتیز آپ کی چوتھی ہوئی تھی کوئی بھروسہ نہیں ہر کام جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں چھٹی یہ قوم وہ قومیں کریں نا چھٹیاں جو ترقی کرتے کرتے چاند پہ کمندر ڈالنے کی سوچ رہی ہوں چلو علامہ اقبال کے ایک دن چھٹی چلو یار قائد عظم کی دوتھرے دن چھٹی چلو یار فلاں لیاقت علی خان کی دوتھرے دن چھٹی قائد عظم تو فرما کے کہتے کام کام اور بس کام خدا کی قسم میری یہ رائے ہے کہ اگر قائد عظم زندہ ہو کے آ جائیں میرا ڈے منانے سے زیادہ بہتر ہے کام کر کے میرا ڈے مناؤ ہر چیز میں چھٹی ہے یا نہیں ہے تو وہ جو فرمان تھا کام کام اور بس کام تو تیری چھڑیاں یہ چھڑیاں کروانے کے لیے قائد عظم نے ملک بنایا تھا پھر بچے بارہ بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو کم ہمتی جو ہے نا میرے بھائی کیا چیز کم ہمتی اس سے جان چھڑانی پڑے گی دیکھو کم ہمتی ختم کرنے کے دو نسخیں ہیں روحانی بھی اور جسمانی بھی ہائے 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 کیسے سمجھائے باپ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا کم ہمتی دماغ تیاری نہیں ہو رہا تو ہمت پہ دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک روحانی اور ایک مادی بیماری جسمانی جسے کہتا بعض افعہ آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو یہ ڈپریشن کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے روحانی سے وہ جنٹڑیل بھوت والی روحانی نہیں روحانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے آپ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہو کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا یہ جو روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے یہ دینداروں کو نہیں ہوتی کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں مسافر خانہ اصل کیا ہے ان کا آخرت وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں ہیں دماغ ہی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نین پوری نہیں ہو رہی آپ کی سمجھتے ہو نین پوری نہیں ہو رہی یا کوئی موروسی مسئلہ ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چیک کریں گے بھائی اس کا تو نٹ بولٹی کیا ہو گئے ہیں بولو ڈیلے ہو گئے ہیں اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے ہو سکتا ہے بھائی اس کے نٹی ڈھیلاؤ جب تک نٹ ٹائٹ نہیں کریں گے تو وہ پبلنگ کرتے رہیں گے alignment ہی آؤٹ ہو گئی ہے گاڑی کی کبھی بھی سیدھی نہیں چلے گی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر load زیادہ ہے گاڑی بھی ٹیڑی ٹیڑی چل رہی ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کا حل ہی ہے کہ بھائی balance کرو کچھ مند ہوگا یہاں بٹھا دو جو بہت زیادہ بھاری ہے اس کو بیچ میں بٹھا دو آدھا ادھر ہو جائے گا آدھا وہ ادھر ہو جائے گا balance ہو جائے گا لیکن اگر alignment ہی آؤٹ ہے میرے بھائی تو پھر ادھر ادھر کرتے لوگے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بعض دفعہ دماغ کی alignment کیا ہو جاتی ہے آؤٹ وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا نٹ بول لے کے میڈیسن کھلا کے وہ کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو اسی طرح خوب سمجھ لو کم ہمتی کے دو اسباب ہوتے ہیں مسئلہ تو سمجھ میں آگیا ہے نا اصل بیماری ہماری ہے کیا کم ہمتی تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے دین میں بھی وہ ہی چل رہی ہوتی ہے تو کم ہمتی کے دو اسباب ہیں ایک جسمانی اور ایک روحانی روحانی سبب اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی افتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانا نا سمجھنا دل میں اللہ کی محبت کا نا ہونا دل میں دنیا مردار کے گٹر کا اُبلنا اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو کچھ اللہ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو کچھ تحجد کی پابندی ڈالو نفلی روزے رکھو تبلیغ میں وقت لگاؤ گزروں کے پاس بیٹھو علماء کے بیاناں سنو اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ڈراموں فلموں سے سارا سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا موسیقی موسیقی